بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ ہے کہ اس وقت سارے دنیاوی فیارات ذہن سے نکال دے اور تصور بانے کہ اللہ کے روبرو پیش ہے اللہ آپ کی دعا سن رہا ہے اب مانگو نہیں ہر کسی نے اپنی اپنی ہے جو مردی ہے مانگو جس کی دعا مندور ہو گئی ابھی نشانی آئے گی سکھ کو بھی ہوئی آتی ہے ہندو کو بھی ہوئی آتی ہے مسلمان کو بھی ہوئی آتی ہے فطرح اللہ انسان ایک ہے ابھی مدادہ کر کے دکھا رہا ہو رب جلیل کو پکار رہا ہو کہ تیری یہ مخلوق ہے تیری بارگاہ میں پیش ہو رہی ہے مانگو نہیں آتے ہیں آپ سے بند کریں گے صرف تین سکنٹ کے لیے فیر ان کو کلیر کریں گے جو مردی ہے دعا مانگیں آپ احران ہوئے گے کہ ابھی دعا ظاہر ہونے کی نشانی واضح آئے گی واضح آئے گی یہ میرا کرنٹی نہیں ہے کہ کسی کو اوز آسر ہو لیکن میں ابھی کوشش کرتا ہوں ہمیشہ کامیاب نہ ہوں آپ اپنے آنکھ سے بند کر کے صرف تین سکنٹ کے لیے اپنے ذہن کو کھالی کریں اپنے دعا مانگیں اپنے اپنے دعا مانگیں اپنے دل کی گہرائیوں سے مانگیں انشاءاللہ دعا مندوری کی نشانی آئے گی دعا مندوری کی نشانی آئے گی اللہ 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 آنکھیں کونے بابا جا کی نشانی آئے گی آنکھوں میں نمی آگے ہوگی جسم پہ کپ کپ ہی تاری ہوگی زمین لرز رہی ہوگی جس میں یہ کیفیت نہیں تاری ہوگی پھر کوشش کریں اس سے زیادہ ٹائم نہیں گلتا دعا مانگی نہیں جاتی ہے لمحوں میں نکل کے اپاہ ہو جاتی ہے آپ ایک بار پھر کوشش کریں بابا دل کی گھرائیوں سے آنکھیں بم کر کے بابا اللہ 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 خال دینے آگے بابا دعا لفظوں کا نام نہیں ہے جذبے کا نام ہے درد کا جذبہ پر آئے تو دعا تیسری راکھ بھی کوشش کر رہا ہوں میں بھی ریڈیئٹ کرنے لگوں آنکھیں باندھ آگے پھر کوشش کریں بابا اللہ 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 آنکھیں کھولیں بابا اب میں آواز کے ذریعے کرنے لگوں ریڈیئٹ کیسے فتیر کی زبان سے ہوتی ہے میں بتانے لگوں جب میں اللہ کا ہوں تو محسوس کرنا کہ تمہارے جسم کو کیا ہوا ہے دوسروں کے لیے ایک سکنٹ مجھے دے دیں اس کے بعد جسم بھر دی آپ لگانے کے لیے بہر ٹائم ہے جو بولتے اللہ کی نگی تلوار ہوتے اس ہی کاری کا آگیا ہے اور یہ طرح فیرہ تھوڑا کرتے ہیں نقصان زیادہ کر جاتے ہیں اگر کسی کو شاکر ہو تو انہیں نائی والے بیٹھے ہیں اس ہی فنکشن میں اس ہی سال میریٹ پر میں نے ہی کہا تھا کہ میں زرداری اندر نہیں آسکتا ہے زرداری اندر نہیں آسکتا ہے بابا ہم نگی تلوار ہوتے ہیں رہت لائن پر کھڑے ہیں مہنے کے دینے نہ پڑ جائیں اب ان کے دیکھنے شاکر تو نکال کے جاؤں گا ہم تکت بھی دیتے ہیں تاج بھی دیتے ہیں زلطوں سے نواز بھی دیتے ہیں عزتوں سے بھی نواز دیتے ہیں زلطوں کا پاڑ بنے کھڑے ہوتے ہیں مو مو ہمارا درد ہوتا ہے کبھی سکھ کا چین ہی نہیں ہم لیا ایک سانس بھی دیئے جو اپنی ذات کے لیے وقت ہوگا ہر سانس اس کے لیے اور اس کی بخلوک کے لیے وقت ہوگا ساری پریس کو پتا ہے میں نے اس کو اندر داخل نہیں ہونے دیا کہ تم نہیں آسکتے جب بہت پریشر بڑا تو میں نے کہا اس کو لے جاؤ اس کی موچھے نیچے کر دوں گا اچھرمندہ کر دوں گا پتری زمانے نے یہ دیکھا اچھرمندہ ہوں جنو اور پریس کو میں کہتے دیا تھا چار مینے کے تین مینے بعد اچھرمندہ ہو گئی پھر میں نے کہا ایک ایک فلیٹ میں میں دیوں ہوا ہے فیڈرل لاج میں دیوں کھر سے لے کے پرشید شاہ لوید کمر مندود وسان فضو الغیمان برگیڈی رسکل کا تک 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 آتا یا ستمبر کو کہ تمہاری کاکی کب می کا پتر آیا بچا سکتیو تو بچا لو اور پھر زمانے نے دیکھا کب می کا پتر آیا اسی دن کل میلہ ہو رہا ہے میلے پہ میں نے کہا جا سرداروں کی سرداریاں گئی ہیں یا ایک ملت میں دو وزید آدم نہیں پتھند کرے گئے یا تیک رہے گا یا قیون رہے گا پتروں میں سے کوئی رہا کے نہ رہا اور یہ اس طرح میرا فکرہ مشہور اب آزاد کشمیر میں سرداروں کی سرداریاں نہیں ہیں سرداروں کی سرداریاں نہیں ہیں تو فقیر اسے نہیں کہتے ہیں جو کہے ہو نہ جائے فقیر وہ ہے جو زبار سے بساک تپن میں وجدان میں نکلے وہ پورا ہو جائے وہ آزادوں شمار کا آدمی ہی ہوتا ہے وہ پتنی کیا کہتا پھرتا اور خدا پتنی کیا کرتا پھرتا ہے تو میں اللہ کہوں گا اگر کسی نے توجہ دی تو پتہ نہ دے گا تو ریڈیشن کیا ہوتی ہے یہ ہاں بابا کہنے لگا توجہ کریں خدا کے لئے روز سکی نہیں ملتا ہے یورپ میں بہت کچھ ہو رہا ہے ہم ابھی تاکہ کسی میں فرسے پڑے ہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے میں اللہ کہنے لگا اللہ 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 اب میری اللہ جب اس کیفیر سے گزرتے ہیں جس اب پہ لرزہ تاری ہو جاتا ہے لیو کرنے پرے ہوتی ہیں اُساد کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن اُساد اسے کہیں گے مرشد اسے کہیں گے یا اُساد اسے کہیں گے جو بے عیب ہو جائے ماننے والے کی نظر میں پوجھنے والے کی نظر میں چاہے وہ مرشد کنجری کی کیوں نہ ہو پھر ایک بار بات دورا جاؤ گا کہ مرشد بے عیب ہوتا ہے پوجھنے والے کی نگاہ میں ایک اچھا ہے اس کا مرشد کنجری کیوں نہ ہو تجھے میں نے دعا کیسے پاہی کونچے تو میں جب کاکی کے پاس پہنچا کاکی کو کہتا ہے آج تیرا بھی امتیان ہے میرا بھی امتیان ہے آج اتنی درد سے دعا ماں بخارو کر جائے پاکی سونے کہہ رہے ہیں بابا میں گناہ گار ہوں میری کون سنتا ہے تم ماں بابا نے کہا آج آپ نے گناہ نہ سمجھ سبق دے رہا ہوں یہ میری دعا کیا ہے میں نے سکھوں پہ، عیسائیوں پہ، یہودیوں پہ ہر طبقہ فکر پہ گوڑے کالے چٹے پہ کیا تجھے دیگل دیکھا ہے شاید سننے والا بھی ایک ہے فطر طرح انسان بھی ایک ہے فطر قیبط نہیں جا سکتی ہے تو دعا کیا مگاہ سونے کہا کی سونے کہا کی سونے کہا کی آج اپنے گناہات اتنا فقر کار اتنا فقر کار اتنا فقر کار اتنا فقر کار خدا آپ اس قرآ پڑے کچھ گناہات نے مجھے پکارا ہے اگرے لمحے میں نے دیکھا کہ کاکی رم جم رم جم پہ پڑ رہی تھی شاید کاکی کو کیا سیت لگی تھی یا بابے کا اعتماد بہال بابا کا ذہا تھا یا پترین اس کی گارت جا گئی تھی نتوانیت جا گئی تھی کاکی کو پترے کیا ہوئے تھا رم جم رم جم رم جم پہ پڑ رہی تھی میں نے دیکھا جب مستی میں پہو نیچے رکھے بخار اتر گیا ہے پتہ لگا ہوا شاید کاکی کا کمال تھا یا خدا رب جلال کا کمال تھا کمال کسی مکتی کا تھا شاید خدا کی خدای لڑت گئی تھی کہ مجھے کسی گناہات نے پکارا میں جواب نہ دوں تو رحیم نہیں دوں گا کریم نہیں دوں گا کفور نہیں دوں گا کیونکہ وہ رب ہے اس کا گناہاتوں کا جانیوں کا شرابیوں کا ہر ایک کی سنتا ہے یہ کوئی دعویٰ کرے کے پیر کی سنتا ہے تو میں ماننے کیلئے تیار نہیں اسی پیر کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈرد سے بارے علاوے پیش ہو جائے رب العزت ہر ایک کیلئے سنتے کیلئے تیار بیٹھا ہے وہ فرما رہے ہیں آتو سی میرے دروازے پہ دروازے پہ میرے دروازہ چوی گھنٹے کھلا رہتا تو کھولنے کی کوشش نہیں کرتا دعا کہ میں مگانے رہوں گا میں نے سکھوں عیسائیوں گھوڑوں لاکھوں لوگوں پر مگائی ہے میرے ایک عقیدت مند ہے میں اسے پرہگریٹ سیکسی کہتا ہوں رادہ ماجد امریکہ سے آیا ہوا باپس کہتا بابا تیری بات خدا کے لئے بابا غور زبونے میں نے ریڈیئیشن بنا کے ایک لفظ میں تکاہوں گا یہ کبرہ نہ کام جائے تو میں حیدر کررار کی نسل سے نہیں ہوں میں نے کیا کہا مجام میں فقیر کسے کہتے ہیں فقیر وہ نہیں ہوتا جو تعویز آگے لکھے فقیر وہ ہے جب فترت کے دھارے کو پتل کراتے ہیں انسانیت دکھ کی انسانیت کو دکھوں سے نکالنا ہے اور فقیر اسے کہتے ہیں ظالم کے گلے میں ہاتھ ڈال ہے بلے شاہ ہر روز پیدا ہوتا ہے وہ دل مدنہ نہیں ہے بلے شاہ کسی انسان کا نام نہیں تھا مشن کا نام تھا بلے شاہ کیا تھا مظلوم کو سینے سے لگاتا تھا ظالم کو ڈھوکروں میں رکھ لینے کا نام بلے شاہ ہے یہی فقیر ہے فقیر ہدایت کا نام ہے خوف و خدا کا نام ہے اور مظلوم کو سینے سے لگا لینے کا نام ہے میں آگے بعد بڑھاتا ہوں وہ کہہ رہا بابا تیرے بڑی بڑی ہم نے قرامتیں دیکھی ہیں لیکن میرے بھی ککھ ہسر نہیں ہوتا ہے میں کہا تیری مرضی بابا امریکہ سے آیا تو ایک دن ہم کورین ہم بیسی میں چلے گئے وہ کہتے ہیں کہ کہ بابا میرا منگیتر ہے پتر بادہ سال کا آتا ہے تھارہ سال سے نید نہیں آ رہی ہے اور وہ ہر علاج کر آیا ہے نین مغربی کو کام کرنے دیکھا کہ مہم دعا لیکن اسے یہ نہیں کہا تھا کہ اس میں آدم علیہ یہ اس میں آدم اللہ کے 99 نام میں سے ایک نام ہے علی اور ایک نام ہے حق ان کی تقرار سے اس میں آدم بنا ہے ہر وہ اللہ کا نام سارے ایک جیسے جس سے فیض یام جا رہی ہے وہ اس میں آدم ہے مردوں کو زندہ کر دیتا ہے تو علیہ اکھ پڑھایا اس کو علیہ اکھ نہیں پڑھا اسے پتہ کیا کر آتا وہ کہا تھی سونے آج کہہ جسوع مسیح جسوع مسیح جسوع مسیح کہتی بابا آج مر آیا ہے جب سے یہ وہ سو کہہ رہے ہوں میں روشنیوں سے نہ آ رہی میں سے سمجھ رہی تھی مسیح کے سامنے ہوں گھنی گنود کی تاری ہو گئی کانفتی کانفت رہی ہے اور میرا وہ پرائیویٹ سیکٹری بھی کانفت رہا ہے میرا یہ مشہر نہیں ہے کہ میں خدا ہوں اللہ عزی باللہ وہ خالق ہے میں مخلوق ہوں وہ اپنے بندے سے کام لے گا اپنے انسانیت کے لیے جو چاہے ناممکن کو ممکن منائے لے گا بنوائے گا بندے سے علم القرآن خلق الانسان علم ذو البیان علم ذو البیان